بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ کو ایک بھی سبسکرائبر نہیں چاہیے آپ کو ایک بھی منٹ کا واج ٹائم کمپلیٹ نہیں کرنا یہاں اس ویب سائٹ کے اوپر اگر آپ ایک ویڈیو بنا کے اپلوڈ کرتے ہیں اور آپ کی ویڈیو کے اوپر صرف ایک ہزار ویوز آ جاتے ہیں تو آپ کا چینل مونٹائز ہو جائے گا اور آپ لاکھوں روپے کمانے کے قابل ہو جائیں گے بہت سے یوٹیوبرز آپ کو یہ تو بتا دیتے ہیں کہ رمبل.com کے اوپر اپنا اکاؤنٹ بنا لیں یوٹیوب کا دور گیا اور فیب سپورٹ کے اوپر اکاؤنٹ بنا لیں لیکن وہ لوگ آپ کو یہ نہیں بتاتے کہ رمبل.com یا فیب سپورٹ.com جیسی ویب سائٹ کے اوپر پاکستان کی ٹریفک موجود نہیں یعنی کہ اس طرح کی ویب سائٹ کے اوپر پاکستان سے باہر کی انگلیش کنٹریز کی ٹریفک موجود ہے جیسا کہ آپ یہاں پہ سیمیلر ویب کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ رمبل.com کے اوپر ایک سو تیتیس اشاریہ آٹھ ملین کی ٹریفک موجود ہے پر منت کی اور یہ ٹریفک کہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یونائٹڈ سٹیٹس، کینیڈا، یونائٹڈ کنگڈم، آسٹریلیا، جرمنی یعنی کہ انگلیش کنٹریز کی ہی ٹریفک ہے یہاں پہ جب ٹریفک ہی انگلیش کنٹریز کی ہے تو آپ کو ڈیفینیٹلی انگلیش کا کانٹینٹ بنانا آنا چاہیے پھر ہی رمبل.com کا فائدہ ہے یا فیب سپورٹ.com کا فائدہ ہے یوٹیوبرز آپ کو ان ویب سائٹس کی طریفیں تو کر دیتے ہیں آپ کو اکاؤنٹ بنانا بھی سکھا دیتے ہیں لیکن آپ کو کوئی یہ نہیں بتاتا کہ انگلیش کنٹینٹ آپ کس طرح تیار کر سکتے ہیں لیکن آپ کا یہ بھائی آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کو فرسٹ آف آل تو یوٹیوب جیسی ہی ایک بہت زبردست ویب سائٹ بتائے گا جس کے اوپر آپ کو صرف اور صرف اپنی کسی بھی ویڈیو کے اوپر ایک ہزار ویوز کمپلیٹ کرنے ہیں اور آپ کی مونیٹائزیشن آن ہو جائے گی اور اس کے علاوہ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو انگلیش کنٹینٹ بنانے کا اے ٹو زی مکمل طریقہ کار بتاؤں گا آپ بغیر سکل کے اپنے موبائل فون سے انگلیش کنٹینٹ بنا سکیں گے اور کنٹینٹ بھی ٹرینڈنگ ہوگا جو آپ کی ان ویب سائٹس کے اوپر اور کسی بھی ویب سائٹ کے اوپر آپ اس کنٹینٹ کو اپلوڈ کریں گے تو آپ کا کنٹینٹ دیفنیٹلی پریمیم کنٹری سے ویوز لے کے آئے گا اور آپ لکھوں روپے کما سکیں گے وہ بھی اپنے موبائل فون سے ساری کی ساری تفصیل جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آپ نے شروع سے اند تک بغیر سکپ کیے ہوئے لازمی دیکھ لینا تاکہ آپ بھی انگلیش کنٹینٹ بنانا سیکھ سکیں اور آپ بھی پریمیم کنٹری سے ویوز لے کے لکھوں روپے اپنے موبائل فون سے کما سکیں میرا نام ہے محمد سبی رمضان اور آپ دیکھ رہے ہیں در ریڈیو ٹی وی ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو میں کہیں بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے ویلیوبل ہے تو آپ کو صرف اور صرف ایک بٹن کلک کرنا ہے لائک کا اور اس ویڈیو کو لائک کر دینا ہے اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دینا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ میری سپورٹ اور اپنے علم اضافے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کر دیں اب آپ کو سب سے پہلے گوگل کے اوپر آ جانا ہے اور آ کے آپ کو یہاں پہ ٹائپ کرنا ہے گوگل ڈیوز آپ کو پتا ہے کہ گوگل کی ایک بہت اچھی پرادکٹ ہے گوگل نیوز جس کے اوپر پوری دنیا کی تمام لیٹسٹ اور ایور ٹرنڈنگ نیوز جو ہے وہ ہر وقت یہاں پہ پبلش ہوتی رہتی ہیں اب یہاں پہ آپ کے سامنے جب آپ گوگل نیوز اوپن کریں گے تو یہ دیکھیں یہاں پہ پاکستان کی تمام خبریں آ رہی ہیں اور پاکستان یہاں پہ لکھا ہوا آ رہا ہے آپ کی کنٹری کے طور پر آپ جس بھی کنٹریز ہیں آپ کے سامنے آپ کی وہ کنٹری نظر آ رہی ہوگی فرسٹ او فال ہم نے یہاں سے اپنی کنٹری اپنی لوکیشن کو چینج کرنا ہے ہمیں پاکستان کی نیوز نہیں چاہیے پاکستان سے باہر کے کنٹینٹ کو سرچ کرنا پڑے گا کہ کیا ٹرنڈنگ میں چل رہا ہے کیا نیوز چل رہے ہے پاکستان سے باہر اور کیا انگلیش کنٹریز میں ہو رہا ہے تو اس کے لیے آپ کو یہاں پہ رائٹ سائیڈ کے پر یہ دیکھیں سیٹنگ کا بٹن ہے آپ نے اس کو کلک کرنا ہے یہاں پہ لینگویج اینڈ ریجن کس بٹن کو آپ کلک کریں گے یہاں پہ دیکھیں انگلیش پاکستان سلکٹڈ ہے آپ نے یہاں سے انگلیش یونائٹڈ سٹیٹس کو سلکٹ کر لینا ہے اور آپ نے اپ ڈیٹ کا یہ بلو کلر کا بٹن کلک کر دینا ہے جس کے بعد آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پہ پاکستان لکھا تھا یہاں پہ آپ کے پاس اب یو ایس لکھا ہوا آگیا اور یہ دیکھیں یہاں پہ مین سکرین کے اوپر آپ کے پاس تمام جو ہیں نیوز وہ یو ایس کے ریلیٹڈ نیوز آپ کے پاس آگئی ہیں آپ ضروری نہیں کہ یو ایس ہی سلکٹ کرنا ہے آپ یہاں پہ اسٹیلیا کینیڈا انگلینڈ یوکے کسی بھی ادھر کنٹری کو سلکٹ کر سکتے ہیں اب یہاں پہ آپ کے پاس مختلف کٹیگریز ہیں یہ دیکھیں جیسا کہ آپ یہاں پہ ٹکنالوجی کو اوپن کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں ٹکنالوجی کے ریلیٹڈ جتنی بھی نیوز ہیں یہاں پہ یو ایس اے کی وہ آپ کے سامنے آگئی ہیں آپ سپورٹس کو اوپن کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ سپورٹس کے اندر یو ایس اے کی سپورٹس جو ہے کیا اس ٹائم خبر جو ہے ٹرینڈنگ میں یہ دیکھیں ایک گھنٹہ پہلے یہ نیوز کسی نے پبلش کیا یہ 47 منٹس اگو اب آپ نے یہاں پہ سب سے پہلے تو ان کیٹیگریز میں سے کوئی کیٹیگری سلکٹ کر لینا ہے کہ آپ کو سپورٹس سائنس انٹرٹینمنٹ کس کیٹیگری میں کام کرنا ہے جس بھی کیٹیگری میں آپ نے کام کرنا ہے آپ نے اس کو اوپن کر لینا ہے دیکھیں پہلی ہی یہاں پہ ہمارے پاس یہ جو نیوز ہے اس کو ہم یہاں سے اوپن کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں ہم یہاں پہ اس ویب سائٹ کے اوپر آگئے ہیں جہاں پہ مکمل یہ نیوز آرٹیکل فارم کے اندر آپ کے پاس موجود ہے یعنی کہ آپ کے پاس لکھی ہوئی نیوز ہے مکمل طور پہ آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے فرسٹ او فال آپ نے اس کا نام یہاں سے ہیڈنگ جو ہے اس کی ٹائٹل کو آپ نے یہاں سے کوپی کر لینا ہے آپ نے گوگل کے اندر آ جانا ہے اور یہاں پہ آ کے آپ نے گوگل کی سرچ بار کے اندر یہی ٹائٹل یہاں پہ پیسٹ کر دینا ہے آپ نے اس کو سرچ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں سے ایمیجز والے اس بٹن کو کلک کرنا ہے جس کے بعد آپ کے پاس اسی ٹائٹل کے اکارڈنگ تمام ایمیجز آ جائیں گی اب یہ دیکھیں یہاں پہ باسکٹ بال کے ایک پلیئر کی نیوز تھی جو ہم نے یہاں پہ اس کا ٹائٹل پیسٹ کیا یہ دیکھیں یہاں پہ اسی خبر کے اکارڈنگ تمام کی تمام آپ کے پاس جو ہیں ایمیجز آگئیں کسی بھی ایمیج کو آپ یہاں سے اوپن کر سکتے ہیں رائٹ کلک کریں سیو ایمیج ایز کے بٹن کو کلک کریں اور اس کے بعد آپ کی جو ہے یہ ایمیج جو ہے آپ کے موبائل فون کے اندر جو ہے ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی اسی طرح آپ نے یہاں سے مختلف قسم کی ایمیجز اپنے ٹائٹل کے اکارڈنگ یعنی جو ویڈیو آپ جس نیوز کے اوپر بنا رہے ہوں گے اسی نیوز کے ہیڈلائن کو آپ نے گوگل کے اندر آ کے پیسٹ کر کے یہاں سے اسی کے مطابق آپ نے پکچرز ڈاؤنلوڈ کر لینی ہے چار سے پانچ پکچرز آپ کو ایک ویڈیو کے لیے ڈاؤنلوڈ کرنی ہے اپنے ٹائٹل کے مطابق پکچرز ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ دوبارہ اپنی گوگل نیوز سے آپ نے جو آرٹیکل اوپن کیا تھا اسی ویب سائٹ کے اوپر آ جائیں گے جہاں سے آپ نے اپنا ٹائٹل کاپی کر کے ایمیجز نکالی تھی آپ یہی پہ اس ٹائٹل کے نیچے آپ کے پاس مکمل نیوز آرٹیکل فارم میں آپ کے پاس موجود ہے آپ نے یہاں سے اس سارے کے سارے آرٹیکل کو کاپی کر لینا اور کاپی کر کے بعد آپ دوبارہ آئیں گے گوگل کے اوپر اور یہاں پہ آکے آپ نے لکھنا ہے سپن بارڈ آپ نے اس آرٹیکل کو ایز ایز کہیں پہ بھی یوز نہیں کرنا کاپی رائٹ کا ایشو آ سکتا ہے آپ کو اس کو تھوڑا بہت چینج کرنا ہے جس کے لیے ہم یہاں پہ سپن بارڈ کو یوز کریں گے اس آرٹیکل کو ہم نے یہاں پہ یہ دیکھیں سپن بارڈ کے اندر آپ کے پاس دو پورشن آتے ہیں آپ نے یہاں پہ لیفٹ سائیڈ والے پورشن کے اندر اپنا تمام آرٹیکل جو ہے یہاں پہ پیسٹ کر دینا ہے اور آپ نے یہی پہ اس کو تھوڑا بہت جو ہے اس کی فارمیٹنگ کر لینی ہے یعنی کہ آپ نے اس کو یہاں پہ تھوڑی بہت اس کے اندر سپیسز دی دینی ہے یعنی کہ آپ نے ہر دو تین لائنز کے بعد یہاں پہ جو ہے انٹر جو ہے کلک کرنا ہے انٹر کلک کرنے کے بعد آپ یہاں پہ اس کے اندر سپیسز دے دیں گے جب آپ نے اپنے اس تمام نیوز کو جو ہے صحیح کر لیا اس کے بعد آپ یہاں پہ یہ دیکھیں نیچے آپ کے پاس بیسک سپن کا یہ بٹن ہے آپ نے اس کو کلک کر دینا ہے جس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رائٹ ہینڈ کے اوپر آپ کے پاس یہی تمام آرٹیکل جو ہے آپ کے پاس ری رائٹ ہو کے آگیا ہے یعنی کہ آپ کے پاس یہ سکرپٹ بن چکا ہے یعنی کہ آپ نے اسی آرٹیکل کو ری رائٹ کروا لینا ہے سپن بوٹ سے اور آپ نے ری رائٹ کیا ہوا یہ آرٹیکل یہاں سے سارے کا سارا کپی کر لینا ہے اب آپ آ جائیں گے گوگل کے اوپر اور یہاں پہ آکے آپ نے لکھنا ہے کلپ چیمپ تو آپ کے سامنے یہ دیکھیں جو ویب سائٹس آ رہی ہیں پہلی ویب سائٹ کو آپ نے اوپن کرنا ہے آپ یہاں پہ اس ویب سائٹ کے اوپر آ جائیں گے جو کہ ایک آن لائن ویڈیو ایڈیٹر ہے اور بہت زبردست ہے اسی کے اندر سے آپ کو کیپشنز بنانا سکھاؤں گا اسی کے اندر سے آپ کو جو ہے میں وائس آور کرنا سکھاؤں گا اسی کے اندر ہم ٹوٹل اپنی ویڈیو کی ایڈیٹنگ کریں گے اور ایک مکمل نیوز کی ویڈیو آپ کو بنانا سکھاؤں گا یہاں پہ آپ نے اپنا کاؤنٹ بنانے کے لیے سمپلی سائن ان کے اس بٹن کو یہاں سے آپ نے کلک کر دینے جس کے بعد آپ جو ہے اس فارم کے اوپر آ جائیں گے جہاں پہ آپ جو ہے continue with microsoft کو کلک کر سکتے ہیں آپ یہاں پہ continue with google کو کلک کر سکتے ہیں continue with google کو کلک کریں گے یہاں پہ آپ کی جی میل کی تمام آئیڈیز آپ کے سامنے آ جائیں گے کسی بھی اپنی جی میل کی آئیڈی کو سلیکٹ کریں اور آپ یہاں پہ اس ویب سائٹ کے اوپر لاؤگ آن ہو جائیں گے یہ دیکھیں جیسا کہ ہم یہاں پہ ہو چکے ہیں اس کے بعد آپ نے یہاں پہ create a new ویڈیو کے اس پرپل اوٹن کو یہاں سے کلک کر لینے جس کے بعد آپ ویڈیو ایڈیٹر کے اندر آ جائیں گے یہاں پہ آکے آپ نے سب سے پہلے اپنا وہ جو سکرپٹ تھا اس سکرپٹ کی وائس آور یہاں سے تیار کرنی ہے اور وائس آور بھی آپ چھٹکی کے اندر تیار کر سکتے ہیں اور سب ٹائٹلز بھی آپ یہاں پہ چھٹکی کے اندر ہی آٹومیٹکلی تیار کر سکیں گے آپ کے پاس یہاں پہ لیفٹ سائٹ کے اوپر record and create کا یہ بٹن ہے آپ نے اس کو کلک کرنا ہے آپ کے پاس یہ options اوپن ہوں گے اس کے اندر سے سب سے نیچے text to speech کا option ہے آپ نے اس کو کلک کر دینا ہے یہاں پہ right side کے اوپر جو ہمارا مکمل article rewrite ہو گیا تھا اس کو ہم نے یہاں سے copy کر لینا ہے اور ہم دوبارہ آ جائیں گے clip champ کے اندر اور یہاں پہ یہ دیکھیں آپ کے پاس یہ جو tab open ہوئی تھی text to speech والی اس کے اندر یہاں نیچے text والی جگہ کے اوپر آ کے آپ نے اپنا تمام جو ہے وہ script یہاں پہ paste کر دینا ہے اب اس کے بعد آپ کے پاس یہ دیکھیں اوپر یہاں پہ voices ہیں اس کے اندر سے آپ male voice یا female voice کسی بھی طرح کی آپ جو ہے voice یہاں سے select کر سکتے ہیں جیسا کہ ہم یہاں پہ جو ہے اب اس ایک male voice کو select کرتے ہیں اور اس کو سن کے دیکھتے ہیں اسی طرح یہاں پہ ہم ایک female voice کو select کر لیتے ہیں اس کو ہم سن کے دیکھتے ہیں ایڈوانسٹ سیٹنگ کے اس بٹن کو آپ کلک کر کے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ pitch کو اس کی یعنی کے آواز کو بریک یا موٹا کر سکتے ہیں آپ اس کی جو ہے speed کو تیز یا کم کر سکتے ہیں اس اپشن سے اور اس کے بعد جب آپ نے یہاں پہ سیٹنگ بگر کر لی اس کے بعد آپ نے سیپلی یہاں پہ نیچے آپ کے پاس save کا بٹن ہے آپ نے اس کو کلک کر دینا ہے جس کے بعد 10 سے 15 سیکنڈ کے بات آپ کی ویڈیو کی لیندھ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے 10 سے 15 سیکنڈ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہاں پہ یہ بلو کلر کی آپ کے پاس voice over mp3 format کے اندر اکیلی آواز آپ کے پاس آپ کے سکرپٹ کے مطابق اس اے آئی ٹول نے آپ کو جنریٹ کر کے دے دیا اور یہ بالکل original voice جیسی آپ یہ دیکھیں سن کے دیکھ سکتے ہیں اب اس کے بعد آپ نے یہاں پہ pictures ایڈ کرنی ہے جو اسی نیوز کے متعلق جو آپ نے اس نیوز کا title جو ہے وہ گوگل میں ڈال کے pictures ڈاللوڈ کی تھی یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کے پاس your media والا یہ بٹن ہے اس کو کلک کر کے import media اس بٹن کو کلک کرنا ہے آپ کے موبائل فون کی gallery open ہو جائے گی اس کے اندر سے آپ کو یہاں پہ یہ دیکھیں pictures ہیں آپ نے جو download کی تھی آپ باری باری تمام pictures کو یہاں پہ آپ نے upload کر لینا ہے اس software کے اندر اس کے بعد آپ یہاں سے اپنی ایک ایک picture کو یہاں سے پکڑیں گے یہاں سے کلک کر کے آپ اس کو رکھیں گے اس کو اٹھا کے آپ یہاں نیچے timeline کے اندر لے آئیں گے اسی طرح آپ اپنی اگلی image کو یہاں timeline کے اوپر لے آئیں گے اسی طرح آپ یہاں پہ تیسری image یعنی کہ آپ نے اپنی تینوں images یا آپ جتنی بھی images چاہیے آپ یہاں پہ اس کے ساتھ یہاں پہ نیچے لاؤ کے چھوڑ سکتے ہیں آپ نے ان images کی length کو آپ نے set کر لینا ہے جتنے جتنے seconds کے اوپر آپ یا جتنے ایک minute کے اوپر یا آپ 30 seconds کے اوپر ایک image اپنی جو ہے وہ set کرنا چاہیے اتنی آپ نے یہاں سے پکڑ کے دیکھیں اس کو کھینچ کے لمبا کر کے اس کی length آپ نے پوری کر لینی ہے اس کے بعد آپ نے ان images کو کوئی effect بھی دینا ہے اگر یہ image اکیلی سیدھی پیچھے لگی رہے گی تو وہ اچھی نہیں لگے گی اس کے اندر آپ کو اس کو movement کروانی پڑے گی جس کے لیے ایک سمپل سا طریقہ کار یہ ہے timeline سے اس image کو select کریں effects والا آپ کے پاس right side کے پر یہ دیکھیں button ہے آپ نے اس کو click کر رہے ہیں یہاں effects کے اندر آپ کے پاس یہ دیکھیں slow zoom کا یہ effect موجود ہے اور اس کے علاوہ بہت سے effects ہیں آپ کوئی بھی effect جو ہے وہ use کر سکتے ہیں slow zoom کے اس effect کو ہم یہاں سے use کرتے ہیں اور یہاں سے ہم اس کی zoom ہونے کی speed کو کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اب ہم یہاں پہ اس کو speed کو تھوڑا سا زیادہ کر لیتے ہیں اب ہم اس کو play کر کے دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیں ہماری یہ image جو ہے وہ ویڈیو کی form میں آگئی ہے یعنی کہ ایک picture جب move کرے گی تو وہ definitely ویڈیو کی form میں نظر آئے گی اگلے بندے کو اسی طرح یہاں پہ image کو select کر کے right side کے perfect والے button کو click کر کے آپ نے تینوں کی تینوں یا جتنی بھی images آپ اپنی ویڈیو کے اندر use کر رہے ہیں سب کو آپ نے animate کروا لینا ہے اس ساری سیٹنگ کے بات اب باری آتی ہے سب ٹائٹلز کی یعنی کہ جو بولا جا رہا ہے ویڈیو کے اندر وہی چیز لکھی ہوئی بھی آ رہی ہو نیچے تو engagement کے لیے بہت زبردست ہے یہ بات آپ کو سب ٹائٹلز بھی ایڈ کرنے جو کہ آپ چٹکی کے اندر یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں آپ کو simply کیا کرنا ہے captions کے لیے آپ کے پاس یہ دیکھیں right side کے اوپر captions کا یہ بٹن آ رہا ہے آپ نے اس کو کلک کرنا ہے آپ کے پاس یہ جو ہے tab open ہوگی یہاں پہ آپ نے turn on والے اس green بٹن کو کلک کرنا ہے جس کے بعد آپ کے سامنے یہ screen آ جائے گی یہاں پہ وہ آپ سے language پوچھ رہا ہے کہ کس language میں آپ نے اس کی سب ٹائٹل کو بنانا ہے تو آپ نے انگلیش یونائٹیڈ سٹیٹ ہی یہاں پہ رہنے دی رہا ہے transcribe میڈیا کے اس بٹن کو پر پر والے کو آپ نے یہاں سے کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے صرف پانچ سے دس سیکنڈز ویٹ کرنا ہے یہاں رائٹ سائیڈ کے اوپر آپ کے پاس آپ کا مکمل سب ٹائٹل اس ویڈیو کے اکارڈنگ یہ دیکھیں اس ویب سائٹ نے آپ کو create کر کے دیکھیں یہ دیکھیں یہاں پہ ساتھ ٹائم بھی لکھا ہوا ہے کہ کتنے سیکنڈز کے اوپر کون سی بات آپ کے پاس رائٹ سائیڈ کے اوپر آپ کے ساتھ کرنا ہے یہ آپ کے سامنے آجائے گی سائز کو آپ یہاں سے کم زیادہ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ہم یہاں تھوڑا بڑا کر لیتے ہیں اس کے بعد یہ دیکھیں اوپر آپ کے پاس آپ کی رائٹنگ کا کلر ہے آپ اس کو یہاں سے کلک کر کے آپ اس کو کسی اور کلر میں کر سکتے ہیں یہ دیکھیں بلیک اور یلو بہت اچھا لگ رہا ہے نیچے پوزیشنز ہیں پوزیشن کے اندر آپ کسی بھی پوزیشن کو کلک کر سکتے ہیں یہ سب ٹائٹل آپ درمیان میں کر سکتے ہیں اوپر کر سکتے ہیں نیچری سائٹ پر رکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ کے پاس یہاں پہ یہ دیکھیں سب سے اوپر فونٹ کا بٹن ہے آپ نے اس کو کلک کر کے یہاں سے کوئی بھی فونٹ آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں آپ کے سب ٹائٹل کے لیے آپ جس طرح کا فونٹ چاہیں اس طرح کا یہاں پہ آپ سیٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ کی یہاں پہ تمام سیٹنگز مکمل ہو گئی ہیں آپ اپنے چینل کا لوگو وغیرہ لگانا چاہیں تو وہ بھی یہاں پہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں ویڈیو مکمل کرنے کے بعد آپ کو ایکسپورٹ کا یہ بٹن کلک کرنا ہے اور یہاں سے ہائی کوالیٹی ٹین ایٹی پی کی ریزولوشن کو یہاں سے آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی ویڈیو جو ہے وہ ایکسپورٹ ہ ہونی شروع ہو جائے گی آپ کی یہ ویڈیو آپ کے موبائل فون کے اندر ایکسپورٹ ہو جائے گی اور اس کے بعد آپ اس کابل ہو جائیں گے کہ آپ اسی انگلیش کونٹنٹ کو آپ کسی بھی ویب سائٹ کے اوپر انگلیش کونٹنٹ جب اپلوڈ کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کو پریمیم کنٹری کی ٹریفک ملے گی اور آپ کو پر تھاؤزنٹ ویوز جو ہے پاکستان کا اگر ایک ڈالر ملتا ہے تو آپ کو پر تھاؤزنٹ ویوز کسی بھی ویب سائٹ کے اوپر پانچ سے دس ڈالر آرام سے مل سکتے ہیں اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو کون سی ویب سائٹ کے اوپر جانا ہے جس کے لیے آپ صرف ایک ہزار ویوز کے بعد اپنی مولیٹائزیشن آن کروا سکیں گے یہ دیکھیں یہاں پہ ہم ڈیلی موشن کی جو ہے پارٹنر پروگرام کی پولیسیز کے اندر آ چکے ہیں یہاں پہ د دیکھیں وہ صاف صاف آپ کو بتا رہے ہیں کہ صرف ایک ہزار ویوز آپ کو چاہیے آپ کے کسی بھی ویڈیو کے اوپر آپ کا چینل جو ہے وہ مولیٹائز ہو جائے گا اور یہ دیکھیں یہاں پہ ایک سو ڈالر صرف ہونے کے بعد آپ کے بینک اکاؤنٹ کے اندر یا آپ پیونیر کو اٹیج کرتے ہیں تو جیز کیش کے اندر ایک سو ڈالر ہونے کے بعد آٹومیٹکلی آپ کی ارننگ آپ کے اکاؤنٹ کے اندر آ جائے گی اور آپ کو اگر ڈیلی موشن کے اوپر اپنا اکاؤنٹ اکاؤنٹ بنانا نہیں آتا یا ساری کی ساری سیٹنگ کیسے کرنی ہے وہ آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس اس سائٹ کے اوپر ویڈیو کا تھمنے لارہا ہوگا اور اس سائٹ آئی بٹن کے اندر بھی آپ کے پاس وہ ویڈیو شو ہو رہی ہوگی آپ نے وہ ویڈیو جا کے لازمی دیکھنی ہے اس کے اندر میں نے آپ کو ڈیلی موشن کے اوپر اپنا مکمل اکاؤنٹ بنانا اور مونیٹائزیشن کس طرح آن کرتے ہیں ساری کی ساری تفسیر آپ کو بتائی ہوئی ہے گوگل ن ویڈیوز کی ویڈیوز بنا بنا کے آپ جو ہیں رمبل ڈاٹ کام کے اوپر یا ڈیلی موشن کے اوپر یا فیب سپورٹ کے اوپر یا اور بھی بہت سی ویب سائٹس ہیں جن کے اوپر انگلیش کنٹریز کی ٹریفک ہے اور انگلیش کنٹینٹ کریٹر وہاں پہ لازمی کامیاب ہو سکتا ہے ہر کام کے لیے محنت بہت ضروری ہے اگر آپ ڈیلی بیسز کے اوپر بغیر چھٹی کیے لگاتار محنت کرتے رہتے ہیں اور حمت نہیں ہارتے تو پوری امید ہے کہ آپ ہزاروں نہیں لکھوں روپیہ کما سکیں گے کیونکہ انگلیش کنٹینٹ جس بندے کے پاس ہے وہ بندہ لکھوں روپیہ ہی کمارا ہے کسی بھی چیز کی آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ کومنٹ بکس کے اندر مجھے کومنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں میں آپ کے کومنٹس کا لازمی رپلائے کروں گا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو ایک لائک لازمی کرنا ہے اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہے میرے اس چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو آل پر سیٹ کر لیں تاکہ آپ کی اور میری ملاقات ہوتے رہے اور آپ آن لین ارننگ کے نئے نئے طریقہ کار سیکھتے رہے اسے سمیرمزان اور آپ روچنگ داریڈیو ٹی وی